لو مریج میں تو پرابلم ہوتی ہی ہے میری خود کی ہو چکی ہے ایسے بولتا ہے نا وہ تو میں بھی آپ کو بتا دوں وہ ڈیالوگ بلکل سیٹ بیٹھتا ہے کیونکہ میری بھی خود کی ہو چکی ہے لو مریج میں پرابلم آتی ہی ہے اگر آپ یہ سوچو کہ لو مریج بہت ہی سمودلی ہو جائے دیکھئے بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے پھر سے میں دہرا رہا ہوں اس کے اوپر میں ایک بار ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس کو سمپلیفائی کر کے آپ سب کے سامنے لے کر آیا ہوں پرابلم مجھے ہی آ رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ کی نا آپ دھیان سے ویڈیو کو دیکھتے نہیں ہو بس ٹائٹل پڑھتے ہو اور سیدھا کمنٹ میں امنا کوششن ڈال دیتے ہو ارے بھائی ویڈیو ایک بار تو دیکھ لو یار ایک بار دیکھ لو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بڑا آسان ہے نہیں تو پھر آپ ان نمبر پر کال کریے سیدھا کمنٹ آپ تب کریے جب آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور اتنی سمپل طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جس کی کوئی حد نہیں پھر بھی آپ بول رہے ہیں کہ پھر بھی آپ اپنا کوششن ڈال دیتے ہو سیدھا سیدھا جس کا آنسر میں دے چکا ہوں ویڈیو کے اندر پھر بھی چلیے کوئی بات نہیں ایک بار پھر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سمپل طریقے سے میں لے کر آیا ہوں ٹاپک آپ دیکھی چکے ہیں کہ لف میریج ہو سکتی ہے یا نہیں چانسز کیا ہے لف میریج کے کون سے نمبر ہونے سے لف میریج ہونی بہت زیادہ جسے کتنا چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ 90% چانسز ہیں اگر آپ کے پاس ایسے کچھ نمبر ہیں تو سمپل طریقہ ہے آج میں آپ کو گریڈ بھی نہیں بنواؤں گا گریڈ میں بھی اپنے ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے میں سمپل سمپل آگے چلتا ہوں آپ کو لے کر دیکھو ہماری ڈیو بھی ہوتی ہے کوئی بھی ڈیو بھی ہے آپ اپنی ڈیو بھی پیپر پہ لکھ لو میں ایک سمپل ڈیو بھی لکھ لیتا ہوں جیسے آج کی کیا ڈیٹ ہے آج ہے تاریخ پچیس جنوری دو ہزار ٹیس ٹھیک ہے ایک دم سمپل ہے اس میں کچھ لفڑ جفڑ نہیں ہے اس میں آپ کو صرف دو نمبر الگ سے کیلکلیٹ کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں ڈرائیور اور کنڈکٹر اوریجن اور ماسٹر نمبر وہ میں کئی بار بتا چکا ہوں پھر ایک بار بتا دیتا ہوں ڈرائیور نمبر کیا ہوتا ہے یہ جو ڈیٹ ہے اس کو ڈرائیور نمبر کہتے ہیں اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لے جانا ہوتا ہے اگر آپ کا ایک سے لے کر نو کے بیچ میں ہے یہ نو تک ہے تو تو وہ سنگل ڈیجٹ پہ یہ جیسے ڈبل ڈیجٹ میں آیا دونوں کا ایڈ کر کے سنگل ڈیجٹ پہ لے جاؤ اب یہ پچیس ہے ٹھیک ہے دو اور پانچ سات آ گیا ٹھیک ہے دوسرا کنڈکٹر نمبر جسے ماسٹر نمبر بھی کہتے ہیں سارے نمبر کو ایڈ کر دیجے انہیں بھی سنگل ڈیجٹ پہ لے جائیے دو پلس پانچ سات آٹ آٹ اور دو دس دس اور دو بارہ بارہ اور تین پندرہ ٹھیک ہے پندرہ آ گیا ڈبل ڈیجٹ آ گیا اس کو بھی آپ کس پہ لے جاؤ سنگل ڈیجٹ پہ تو ڈرائیور اس انسان کا سیون ہے اور کنڈکٹر اس کا سکس ہے اوریجن نمبر سیون آ گیا اور ماسٹر نمبر سکس آ گیا یہ دو نمبر ان کے پاس آ گیا اگر آپ دیکھو گے تو یہ دونوں نمبرز ان کی ڈیو بی میں نہیں ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نمبر ہیں وہ ہی واپس سے آ جائیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کنفیوز مت ہو نا کہ ارے یار یہ نمبر تھا نہیں یہ نہیں پر اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ڈیو بی کیا ہے اور وہ کیا نمبرز دے رہی ہے آپ کے سامنے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا سمپل بتا دیا ہے یہ ڈیو بی کے نمبرز ہیں یہ سارے نمبرز کنسیڈر کیے جائیں گے اس کے علاوہ یہ دو نمبرز ایمپورٹنٹ کنسیڈر کیے جائیں گے تو جو نمبر ایک سے زیادہ بار آ رہا ہے اس کو ابھی چھوڑ دو اب اس ڈیو بی میں کون کون سے نمبرز آ گئے ہیں ایک آ گیا ہے دو تو تین بار آ گیا تو دو آ گیا ہے تین ہے کیا تین بھی آ گیا ہے چار ہے چار نہیں ہے پانچ ہے کیا پانچ ہے چھے ہے کیا چھے کنڈکٹر نمبر ہے ساتھ ہے کیا ساتھ ڈرائیور نمبر ہے آٹھ ہے کیا آٹھ نہیں ہے نو ہے کیا نو نہیں ہے ایک سے لے کر نو تا کی نمبرز ہیں سنگل ڈیجیٹ میں لینے تو نو نمبرز میں سے ہمارے پاس چھے نمبرز ہیں ایک دو تین پانچ ہے سات باقی جو تین نمبرز نہیں ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کی ریمیڈیز ہوتی میرا ریمیڈیز والا آپ ویڈیو دیکھ لیں کیونکہ کیا ریمیڈیز ہوتی کیسے بیلنس کرتے ہیں بٹ ابھی ہم بات کریں گے جو ہمارے پاس ہے نمبرز اب وہ کون سے نمبرز ہیں جو ہم کو لف میریج کرنے کے لیے بہت زبردست سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ چاہیے ہمیں آپ کی انٹینڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے چیز دھیان رکھئے گا اگر آپ لف میریج کرنا ہی نہیں چاہتے آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہی نہیں ہو تو یہ نمبرز کچھ نہیں کریں گے یہ نمبرز آپ کو لف میریج نہیں کروائیں گے اگر آپ لف میریج کرنا چاہتے ہو ریلیشنشپ میں ہو تو یہ نمبرز ہیلپ کر دیں گے وہ کون سے ابھی بتاؤں گا ان کا مطلب یہ نہیں ہے ابھی بتاؤں گا نمبرز کے بارے میں تو یہ نمبرز آپ کو لف میریج میں ہیلپ کریں گے اگر آپ کرنا ہی نہیں چاہتے تو کروان ہی دیں گے کیا رہے اچھے انہوں نے کہا تھا وہ نمبر ہے میرے پاس کئی کمنٹس آتے ہیں اس لئے میں ان چیزوں کو کلیریفائی کرتا ہوا چلتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے کہا جو میں نے بتایا تو بولا سر ہمارے تو یہ نمبر ہیں ہماری تو لیڈی ہوئی نہیں پھر میں نے ان سے پوچھا وہ لیڈی تھی میں نے کہا were you in a relationship آپ کے ساتھ relationship میں تھی نہیں relationship میں تو کہاں سے ہوگی یہ کروائے گا نہیں love marriage آپ کی love marriage اگر آپ کرنا چاہتے تو آپ کو help کرے گا support کریں گے اگر آپ کے یہ چار نمبر ڈیو بی میں آ رہے ہیں direct یا driver conductor کے روپ میں direct یا indirect جیسے سات اور چھے ان کے indirect آ رہے ہیں نہ تو seven ہے اس میں نہ six ہے اس میں پر driver اور conductor کے روپ میں یہ دونوں مل رہے ہیں تو ایسے بھی چلے گا کوئی دکھت نہیں ہے ان کی بھی اتنی importance ہوگی جتنی in numbers کی ہے انہیں مولانک اور بھاگیاں کہتے ہیں اس لیے ان کی بہت زبردست importance ہے اگر آپ love marriage کرنا چاہتے ہو تو آپ اپنی ڈیو بھی لے لو اپنے partner کی ڈیو بھی لے لو اور پھر دیکھو پھر ایسے یہ لکھ لو اور driver conductor نکال لو پھر ایسے ایک list بنا لو ٹھیک ہے list یہ مال لو آپ کے ہو گئے پھر ایسے ایک list بنا لو اپنے partner کی ان کے numbers لکھ لو اب دونوں کے جو numbers ہیں مال لو یہاں پر آ گیا 4 آ گیا 8 آ گیا 1 آ گیا 2 آ گیا 6 آ گیا مال لو ان کی ڈیو بھی میں یہ کوئی ہے x y z ان کے چار 8 1 2 6 ان کے پاس 1 2 3 5 6 7 10 اب ہمیں وہ کون سے common numbers ڈھونڈ ھونڈ ہیں جو ہمیں love marriage میں help کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ یہ آنسر جان لوگے کہ ہاں میری love marriage ہو سکتی ہے جی اب مجھے محنت کرنی ہے اب مجھے پرسیو کرنا ہے اب مجھے بات کرنی ہے پیرنٹ سے کیسے بھی کر کر ہمبلی کرو دیکھو love marriage میں problems تو ہوتی ہی ہے وہ ایک dialogue آتا ہے نا تنو ویڈز منو ریٹرنز کا وہ جی love marriage میں تو problem ہوتی ہی ہے میری خود کی ہو چکی ہے ایسے بولتا ہے نا وہ تو میں بھی آپ کو بتا دوں وہ dialogue بالکل سیٹ بیٹھتا ہے کیونکہ میری بھی خود کی ہو چکی ہے love marriage and love marriage میں problem آتی ہی ہے اگر آپ یہ سوچو کہ love marriage بہت ہی smoothly ہو جائے تو یہ تو مطلب کوئی لاکھوں میں ایک case ہوتا ہوگا جی وہ اتنا آسان اگر ہمارا ہوتا تو پھر ہم کہاں کے کہاں ہوتے تو چھوڑ دو وہ اپواد ہے وہ exceptions ہے and exceptions does not make rules تو rule کون مناتے ہیں general normal cases ہمارے جیسے cases تو problem تو آئے گی numbers اگر ہوں گے تو اچھا support ملے گا universe کا پرکرتی کا nature کا آپ کو اچھا support ہے ہاں اگر یہ numbers نہیں ہیں آپ کے پاس تب تو میں دیکھو doubtful ہوں پھر تو آپ بھگوان سے پرارتنا کریں بس کہ بھگوان کرپا کر کے ہمیں ملوا دیجئے پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے لئے پھر بہت زیادہ details study کرنی پڑے گی deep study کرنی پڑے گی پھر اس کے لئے آپ کو contact کرنا پڑے گا ہمیں اس number پہ کیونکہ پھر کنڈلی وغیرے دیکھنی پڑے گی پر اس سے پہلے کیا ہے آپ خود کے جوتش خودی بن جاؤ خود کے numerologist خودی بن جاؤ کیسے بن سکتے ہو کون سے numbers چیک کرنے ہیں آپ کو یہ وہ numbers ہیں یہ وہ چار numbers ہیں جو آپ کو really میں help کریں گے اگر آپ love marriage کرنا چاہتے ہو کون کون سے numbers ہیں وہ دو پانچ چھے اور سات اب دو چیزے ہیں ایک آپ کا partner ایک آپ خود اگر یہ چاروں number آپ دونوں کی ڈیو بی میں آگئے تب تو بہت ہی strong chance ہو گئے ہو سکتی ہے آپ بس بہنت کرو آپ کو result ملے گا اگر یہ چاروں number آپ دونوں کے پاس ہے مطلب آپ کے ڈیو بی میں دو پانچ چھے ساتھ ہیں اس کی ڈیو بی میں بھی دو پانچ چھے ساتھ ہیں اب اس case میں دیکھتے ہیں اس case میں کہہ صرف دو اور چھے ہیں ان کے پاس تو دو پانچ چھے ساتھ چاروں numbers ہیں پر partner کے پاس دو اور چھے ہی ہیں تو بھی chances strong ہیں کیونکہ ایک کے پاس تو چاروں آگئے اور دوسرے کے پاس بھی چار میں سے دو آگئے تو بہت اچھا ہو گیا اگر مال لو ان کے پاس ان چاروں میں سے کوئی number نہیں ہوتا تو chances reduce ہو گئے جیسے جیسے numbers کم ہوتے جائیں گے ویسے ویسے chances reduce ہوتے جائیں گے اسی طریقے سے یہی دے اس طریقے سے چیک کرنا ہے آپ کو کی دو پانچ چھے ساتھ ان چاروں numbers میں سے ہمارے پاس کتنے ہیں for example اگر مال لو ان کے پاس پانچ اور ساتھ ہیں اور ان کی partner کے پاس دو اور چھے ہیں تو بھی ان کے پاس چاروں numbers آگئے تو چاروں numbers کا بلا کر یہ بھی ایک strong chances بن جاتے ہیں بٹ دھیان یہی رکھنا پڑے گا کی اس میں full chances نہیں ہیں کیونکہ دونوں کے پاس صرف دو دو numbers ہی ہیں 50-50% chances ہیں اس کیس میں کیا ہے 50-50% تو وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا دونوں کے آپ اس میں numbers نکال لیجئے اس میں سے common numbers نکال لیجئے 2, 5, 6, 7 یہ چاروں numbers ان کے پاس ہیں کی نہیں ہیں نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو دیکھئے problem تو جتنے زیادہ quantity میں ہوں گے مطلب ان کے پاس بھی ہیں numbers آپ کے پاس بھی ہیں زیادہ chances ہیں جتنے کم ہوتے جائیں گے انہیں chances بھی کم ہوتے جائیں گے اب اس سے simple تو شاید میں کوئی نہیں سمجھا سکتا میں کیا کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا تو I hope آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا اگر سمجھ میں آیا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے کمنٹ میں بھی لگ دیجئے ہاں جی سمجھ میں آیا شیئر کر دیجئے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو ان کو بھی پتہ لگے گا آپ کو دعائیں ملیں گی مجھے دعائیں ملیں گی اور اگر آپ پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ نمبرز دیئے ہوئے ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں بلکل ٹلیئر نائن زیرو فائف سیون ڈبل تھری زیرو ٹریپل فائف یہ واتس ایپ نمبر بھی ہے کال بھی کر سکتے ہیں آفس ٹائم ہے صبح دس سے لے کر شام کو آٹھ بجے تک تو اس ٹائم کے بیچ میں آپ کال کر لیجئے یا واتس ایپ کر دیجئے آپ کو ہم ہیلپ ضرور کریں گے ہاں کنسلٹیشن فی سے وہ تھوڑی دیری پڑے گی آپ کو اگر وہ نہیں دینی تو اس سے کام چلا لیجئے اور بھی میرے بہت سارے ویڈیوز ہیں پرسنل یر نکال لیجئے پرسنل یر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا بھی ریسنٹلی میں نے ڈالا ایک ویڈیو یہ لنک بھی آ رہا ہے اس پہ دیکھ لیجئے کہ اس سال آپ کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہاں چانسل بن رہے ہیں اس سال ٹھیکے جی thank you so much for giving your time to watch this video please like please subscribe God bless you all all the best Hare Krishna